نون لیگ نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر جاری فارم سے پینتالیس جالی کرا دے دیئے مریہ مورنگزیب کہتی ہے اگر یہ فارم پینتالیس اصلی ہیں تو پھر یہ الیکشن کمیشن کیوں نہیں جاتے دیگر فارمز بھی موجود ہیں الیکشن کی کاروائی پر کہیں سے کسی نے سوال نہیں اٹھایا پہلے ہی فارم پینتالیس کو سوشل میڈیا اور ٹی وی سکرین پر لائے گیا ہم بار بار بتاتے رہے کہ یہ فارم پینتالیس غلط ہیں ایک وائٹ پیپر تیار کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ ہار جائیں تو ڈی چوک پر قبریں کھو دیں آتاولہ تارڈ بولے پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل دہشت گردی پر سو ارب روپے خرچ کیے گئے جاری فارم پینتالیس کے ذریعہ الیکشن کو متنازع بنا کر جمہوریت کے خلاف سازش کی گئی جمہوریت کو کسی صورت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے وہ فارم فورٹی فائی جو کے بعد میں پتا چلا جالی ہیں تو انہوں نے ٹی وی سکرینز جب الیکشن کمیشن کے پاس پٹیشنز گئیں تو ان کے وکلا جو کہ پٹیشن لے کر گئے اور فارم فورٹی فائی جالی ہونے کا اور ہم نے بھی وہ پٹیشن دی تو ان کے پاس صرف اور صرف ٹی وی سکرین کے سکرین شاٹس تھے اگر فارم فورٹی فائی کا ہی مدہ ہے تو فارم فورٹی فائی میں تو سب سے زیادہ انڈیپینڈنس جیتے ہیں تو پھر جالی ہیں سارے فارم فورٹی فائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فارم فورٹی فائیو جو ہمارے پاس ہیں وہ جالی ہیں لیکن آپ کے پاس جو سکرین شاٹ ہے ٹی وی کا وہ اصلی ہے اور جہاں فارم فورٹی فائیو جمع کرائے جا رہے ہیں اس پہ نہ سٹیمپ اور نہ آر او کا سائن ویب سائٹوں پہ ڈالے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرارے کیونکہ جس دن الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے تو جالی ثابت ہو جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ الیکشن ہار جائیں تو ڈی چاک پہ کبریں کھو دیں سپریم کورٹ کے بعد گندے کپڑے لٹکا دیں طریقہ انصاف کی طرف سے جو انہوں نے خیبر پختونخواہ میں عرب روپیہ کمایا تھا ایک سیل قائم کیا گیا اور یہ جو سیل قائم کیا گیا ہے تقریباً سو عرب روپیہ اس پہ خرچ کیا گیا یہ جو دیجٹل ٹیررزم ہے جو فارم فورٹی فائیو کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے صرف اور صرف یہ دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے کہ ہم جمہوریت کو اس ملک میں ڈی ریل کر دیں